موسیقی اس جیل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کترتی جیل نہیں ہے بلکہ اسے انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود بنایا گیا ہے اور یہ سدائے سمندر سے تقریباً 6499 فٹ کی مچائی برواقع ہے دیودار کے جنگلوں اور بلند و بالا پہاڑوں سے گھری ہوئی یہ جیل دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جھکڑ دیتی ہے اور یہاں ڈھلتی ہوئی شامیں اس کو اکثر دلکش اور رومنٹک بنا دلتی ہے یہ جیل رابلا کورٹ سے تقریباً 30 سے 35 منٹ کے واصلے کی مصافت پر ہے اور ہر موسم میں کابل رسائی ہے اس علاقے کا موسم گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں سرد رہتا ہے ڈسمبر اور جنوری میں برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت مائنس 5 دگری سنٹیگریٹ تک کر جاتا ہے موسم کرمہ کے دوران درجہ حرارت 16 ڈگری سنٹیگریٹ سے 25 ڈگری سنٹیگریٹ تک رہتا ہے اگر آپ صحیح ہیں اور قدر کے حسین نظاروں سے تلکھندوز ہونا چاہتے ہیں تو یقین مانئے اس سے بہتر جگہ شاہد ہی آپ کو اثر ہے موسیقی موسیقی تو آج کے اس ٹرپ میں میرے ساتھ موجود ہیں احتشام محمود اور یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور یہاں کے بہترین ٹریول گائیڈ بھی ہیں انہوں نے یہ جگیں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلور بھی کی ہیں اور آج ہی ہمیں بنجو سا جیلک دکھائیں گے انفیکٹ اس جگہ پہ ہمارا رکنے کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم احتشام نے مجھے بتایا کہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور جب بھی وہ احتشام ڈپریس ہوتے ہیں تو پیس کے لیے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے it's so beautiful it's so quiet it's so peaceful تو احتشام کے کہنے پہ ہم لوگ یہاں پہ رکھیں اور it's worth waiting آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ بیٹھیں enjoy کریں families کے ساتھ it's very peaceful environment بہت ہی اچھا ہے security wise یہاں پہ کوئی concerns نہیں ہے so یہ ہے جی بنجو سا لیک اور ابھی جو ہے یہاں پہ سکول کی بسز برائی ہوئی ہیں اور روڈ تھوڑی سی بمپی ہے یہاں پہ تو آپ یہاں پہ ایک اچھا سا سپورٹ دیکھ کے پاکنگ کریں usually یہاں پہ بیکنڈ پہ بہت رش ہوتا ہے so یہ ہے جی خوبصورت بنجو سا لیک بالکل پہاڑوں کے دامن میں اس وقت تھوڑی کم رش ہے یہاں پہ usually ویکنڈز پہ یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے اور ابھی اس وقت جو ہے وہ ویک ڈے ہے تو ہمیں صرف سکول بسس اور جاندے گاڑیاں نظر آرہی ہیں آپ پہرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبدکزم کی وسیف گار پارکنگ ہے یہاں پہ اور تقریباً جو ہے وہ بیسک فسیلٹیز تمام یہاں پہ موجود ہیں تک شاپس ہیں یہاں پہ کھانے بینے کی چیزیں ہیں گیسٹ رومز ہیں اور آج تھوڑا موسم گرم ہے انفیکٹ ہم کوٹ کھرا بھی پہنکے ہیں لیکن ای تنک کہ کوٹ کی ایسا ج کوئی ضرورت نہیں تھی so it is 2nd of March 2021 so یہ ہے میرے پیچھے خوبصورت بنجو سا لیک اور میں یہاں پہ کر رہا ہوں it's a very amazing place ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور لیک ہے اور اس طرح کے پل اور اس طرح کے پانی اور اس طرح کا موسم مجھے اپنی پرانی یادوں میں لے جاتا ہے اور یہ میرے پسامنے آپ دیکھتے ہیں it's more like a paradise یہ ایک خوبصورت جنت جیسا ایک سامہ ہے آپ نے اس طرح کی جگہ میں موویز میں دیکھی ہوں گی لیکن حقیقت میں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھی اس لیک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مین میڈ لیک ہے انسانوں نے خود بنائی یہ لیک پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے اور یہ جو ہے اگر میرے کیمرا میں آپ کو دکھا سکیں تو وہ سامنے پہاڑوں سے پانی آتا ہے اور یہ پانی یہاں پہ آکے سٹور ہوتا ہے اس پانی کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ استعمال ہے یہاں پہ لوگ اس پانی کو فسنوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جانوروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں سال کے بارہ مہینے یہ لیک کھلی رہتی ہے اور ٹورس کو ویلکم کرتی ہے سال کے بارے مہینے پانی آزاد کشمیل میرا نام زافران ہے اور میں بنجا سامنے اپنا ہوتلنگ کا کام کرتا ہوں تو وہ فرن سے کھر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو فسلیٹی ہے ریاش کھانے اور گاڑیوں کی سوالتے ہیں دوسرے جگہوں پہ جانے کے لیے رات کو بون فائر بار بی کیو سب کروا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد شابان حال ہے ہم ادھر بوٹے کھلاتے ہیں لوگوں کو بھوماتے ہیں ہمارے پاس پانی رویس بوٹے ہیں ہمارے پاس سیفٹی ہے لائف جاکٹے لائف جاکٹے پینا کے ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں ریٹ ہمارے بات مراسب میں ہم روینگ بارڈ کا تین سو لیتے ہیں موٹر بارڈ کا پانچ سو لیتے ہیں پیڈر بارڈ کا دو سو لیتے ہیں میرا نام وسیم ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں اجاز بھائی ہمارا تعلق ازاد کشمیر ٹوریس پولیس سے ہے اور ہم بنجو سا بیٹ پر تقریباً ڈیٹ سال سے اپنے فراج سرین جاؤں دے رہے ہیں یہاں پہ ٹوریسٹ پاکستان کے مختلف شہروں سے ازاد کشمیر کے مختلف ازلا سے اور باہر ملکوں سے آتے ہیں اور ہم ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے ٹوریسٹ کا کوئی بھی پرابلم اور ہم ان کو آل کرتے ہیں کہیں اللہ نہ کرے وہ راستہ بھول جائیں ہم ان کو ٹوریسٹ پوائنٹس کی طرف گائیڈ کرتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں مصافت بتاتے ہیں کہ جو باقی وزٹنگ پوائنٹس ہیں ان کا کتنا راستہ ہے روڈز کی کنڈیشنز کیا ہیں کہیں اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ کوئی مسائپ ہو جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہم آر لحاظ سے ان کو ہلپ پروائیڈ کرتے ہیں اور فرس ٹیٹ بھی دیتے ہیں یہ میں اپنے آپ کے اس چینل کے تواصل سے تمام ٹوریسٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہے یہاں بنجوسہ جیل بلکہ پورے آزاد کشمیر کو وزٹ کریں ہمارا ہیتہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اللہ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی اشو نہیں ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے مطمئن ہو کے جائیں گے اچھا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہاں پر سیکیورٹی وائز کیا سیچویشن ہے اور جو دور دراز ایریوں سے جیسے لوگ آتے ہیں کراچی سے آتے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کو یہاں کی سیکیورٹی سیچویشن ہے اور بارڈر کے بارے میں بتائیں کہ یہاں سے بارڈر کتنا دور ہے اور یہ جگہ کتنی سیکیور ہے جتنے بھی لوگ پاکستان سے آزاد کشمیر سے دور دراز سے بلفت کراچی سندھ لاور سے آتے ہیں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو آزاد پتن سب سے پہلے ہماری نفری لوگی ہوئی ہے وہ ان کو ویلکوم کرتی ہے اس سے آٹکے گوئی نالا ہے رہی ہے کہ یہاں سے بارڈر کافی دور ہے تقریباً دو گھنٹے سے زیادہ مسافت ہے بارڈر کی تو یہاں یہ ایریا بلکل سیف ہے اس وقت ہمارے ساتھ ننے منے مہمان بلکہ میزبان ہمیں کہنا چاہیے ہمارے پاس میزبان موجود ہیں یہ ہمارے ساتھ کچھ بات بھی کریں گے اور ہم ان کے ساتھ پاک کریں گے مزیدی بات ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئیں یہاں یہاں انجار کرنے آئیں ہم لوگ یہاں پر گھومنے پھننے آئیں شکر ہے لوگ ڈونگ کھول ہے ہم گھر پہ بہت بور ہو گئے تھے تنگ ہو گئے تھے سکول کھولیں اور یہاں پہ ہم تک پہ ساتھ ہیں اور یہاں پہ بہت مزا ہے اور اس گیسٹروم کے بارے میں میں آپ کو تاریخ بتاتا چلوں یہ گیسٹروم جو ہیں ذلوکار علی بھٹو جب پیزینٹ آف پاکستان تھے تو انہوں نے اسی گیسٹروم میں سٹے کیا تھا بہتین قسم کی یہاں پہ فرنش رومز ہیں تقریباً تمام فسیلٹیز یہاں پہ آویلیپن ہیں اس گیسٹروم کی خاص بات یہ کہ جیسے ہی آپ ڈائن کرنے کے بعد شام کا وقت ہو اور سورج ڈھل رہا ہو تو آپ جیسے ہی دروازے سے باہر آئیں تو خوبصورت جھیل آپ کا ویٹ کر رہی ہے یہ خوبصورت نظارہ آپ کا ویٹ کر رہا تھا ایک دلکش نظارہ جیسے دیکھتے ہی شاید آپ دنیا مافیا کے تمام غم بھول جائیں گے یہ گیسٹروم اور آزاد کشمیر کے لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ لوگ یہاں پہ آئیں اور ان لوگوں کو مہمان نوازی کا چند موکہ لیں اچھا چی آج کی ہماری سپیشل پارٹی ہے یہاں پہ ہمارے سپیشل محضبان ہے کشمیر کے اپی ایس پارگ سے ان کا تعلق ہے یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کافی دیر سے اور ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں اپنے ویلوگ کو ہم اسی نوٹ پہ ختم کریں گے میں نسار ملک میرے کو ہوسٹ احتشام محمود اور میرے چھنننے مننے سے پیارے سے کو ہوسٹ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ڈیک گئر اللہ حافظ